یہ کہانی ہے کینیڈا کے ٹورنٹو پیرسن ائرپورٹ کی جہاں ایک چور سن 1985 سے سن 2000 کے بیچ 15 سال تک اس ائرپورٹ سے چوریا کرتا رہا اور پولیس بھی ان 15 سالوں میں اس تک نہیں پہنچ پائی اس نے اپنی ان چوریوں کو اتنی صفائی سے انجام دیا کہ پولیس ہر سی سی ٹی وی فوٹیج ہر اینگل کو کھنگالتی رہی یہاں تک کہ پولیس نے اپنے انڈرکور ایجنٹ بھی اس چور کو پکڑنے کے لیے لگا دیئے مگر پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان 15 سالوں میں اس نے جو بھی سامان چوری کیا اس کی قیمت 4 ملین ڈالر تک پہنچ گئی جس کی قیمت آج کے زمانے کے حساب سے لگ بھگ 33 کروڑ بنتی ہے تو آخر کون تھا یہ چور کیسے اس نے ان چوریوں کو انجام دیا اور آخر یہ پولیس کے ہاتھ کیسے لگا یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہانی شروع ہوتی ہے پیرسن ائرپورٹ سے جو کینیڈا کا سب سے بڑا اور سب سے بیزی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور اسی وجہ سے اس ائرپورٹ کے پاس سب سے بڑا کارگو ٹرمینل ہے جہاں دن بر میں ہزاروں شپمنٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ سلسلہ چوبیسوں گھنٹے لگتار چلتا رہتا ہے اس کارگو ٹرمینل میں دنیا کی لگ بھگ ہر چیز موجود تھی کھانے پینے سے لے کر کپلوں تک اور الیکٹرونک سے لے کر ہر قیمتی سامان ہر چیز اس ٹرمینل سے ہی ہو کر گزرتی تھی اسی لئے پیرسن ائرپورٹ نے وہاں کی سیکیورٹی میں لگ بھگ سو پولیس والے اور بیس پولیس ڈاکس کو لگا رکھا تھا وہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی کہ اگر وہاں کوئی چوری بھی کرنا چاہے تو فوراں پکڑا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ کئی چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کی وجہ سے وہاں کئی ورکر یا تو نوکری سے نکال دیے گئے تھے یا انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا مگر اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہونے کے بعد بھی ایک شخص تھا جو اس کارگو ٹرمینل سے لگ بھگ پندرہ سال تک چوریاں کرتا رہا اور ایک سولہ سو ڈالر مہینے کمانے والے معمولی ورکر سے ایک ملینئر بن گیا حالکہ اس چور نے اپنی چوریوں کی شروعات سن 1985 سے کر دی تھی مگر پیرسن ائرپورٹ ایڈمنسٹریشن کو اس کی بھنگ 1992 میں لگنی شروع ہوئی یہ بات کافی چوکانے والی تھی کہ یہ چوریاں پھچتے ساتھ سے ہو رہی تھی اور ایڈپورٹ ایڈمنسٹریشن کو اب شک ہونا شروع ہوا تھا کہ ان کے کارگو ٹرمینل سے قیمتی سامان غائب ہو رہا ہے چانبین کرنے پر یہ پتا چلا کہ ان کے کارگو ٹرمینل سے کیمراز ہارڈ ڈسک کمپیوٹر اور ساتھی ساتھ کئی قیمتی سامان بھی غائب ہیں جن کی قیمت لگ بھگ 3 ملین ڈالر کے آس پاس ہے یہ دیکھ کر ان کے پیرو تلے زمین سرگ جاتی ہے اور ایڈپورٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس فورا ہرکت میں آتے ہیں اور اپنی تحقیقات شروع کرتے ہیں پر پولیس کو ایک سوال بار بار پریشان کر رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ آخر یہ چور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے بعد بھی ایڈپورٹ سے کیسے نکل جاتے ہیں وہ بھی بینہ کسی کو شک ہوئے اور بینہ کسی کو پتا چلے کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی کہ ایئرپورٹ کے ہر کونے میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے اور وہاں کے گارڈز بھی بینہ آئی ڈی کارڈ چیک کیے کسی کو بھی نہ تو کارگو ٹرمینل کے اندر جانے دیتے اور نہ ہی باہر پولیس نے اپنی تحقیقات کے دوران سیکیورٹی ڈبل کر دی اب کارگو ٹرمینل میں کام کرنے والوں کی آئی ڈی کے ساتھ ساتھ ان کی پاکٹ، ان کے لنچ باکس اور ان کے بیکز بھی چیک کیے جانے لگے اور ساتھی ساتھ نئے سی سی ٹی وی کیمراز بھی انسٹال کیے گئے جن پر چوبیسو گھنٹے نظر رکھی جانے لگی مگر نہ تو یہ چوریاں رکی اور نہ ہی پولس کے ہاتھ کچھ لگا اور اسی طرح سالوں تک اس کارگو ٹرمینل سے قیمتی سامان غائب ہوتا رہا چونکہ کارگو ٹرمینل بہت بڑا تھا اسی لیے وہاں ہزاروں شپمنٹس روز آتے جاتے تھے اور نبے کے دشک میں انونٹری سٹوریج سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا مطلب جو بھی شپمنٹ آتے انہیں کیٹیگری کے حساب سے وہراؤس کے کونے ملے جا کر رکھ دیا جاتا تھا مگر ان کا کوئی بھی ریکارڈ سسٹم یا ریجسٹر میں نوٹ نہیں کیا جاتا تھا اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ائرپورٹ ایڈمنسٹریشن کو اس چوری کا اتنے سالوں بعد پتا چلا پولس کو بھی اس چوری کی خبر اتنی دیر سے ملی کہ انہیں لگنے لگا کہ اگر چوری کا کوئی ثبوت بھی ہوگا تو وہ بھی اب تک غائب ہو چکا ہوگا اور پولس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگ رہا تھا تب پولس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب سیدھے کارگو ٹرمینل کے ورکرز سے پوشتاج کرے گی مگر وہاں کام کرنے والے ورکرز سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور اب وہ ایک فیملی ایک گینگ کی طرح بن چکے تھے پولس نے جب ان سے گھما پھر آ کر سوال کیے تب بھی ان سب کا جواب ایک جیسا ہی ہوتا اس بات نے پولس کو بہت پریشان کر دیا اور اس پوشتاج سے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تب پولس ایک تھیوری پر پہنچتی ہے کہ ائرپورٹ کے اندر ایک پورا کرمینل گینگ ان چوریوں کو انجام دے رہا ہے وہ بھی بہت اورگنائز طریقے سے پولس کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ گینگ ائرپورٹ کے ہائر آثورٹیز کے ساتھ مل کر ان چوریوں کو انجام دے رہا ہے اسی لئے انہیں ائرپورٹ کے ہر راستے ہر کیمرہ انگل اور ہر سیکیورٹی چیک کے بارے میں پتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے بچ نکلتے ہیں اور اس پوری چوری میں سیکیورٹی سپروائزر مینیجر اور ٹرک ڈرائیور سب ان کا ساتھ دے رہے ہیں مگر جب پولس کو چور کے بارے میں پتا چلتا ہے تب ان کے پہر طرح زمین سرک جاتی ہے نہ تو یہ چور کوئی سپروائزر یا ڈائریکٹر تھا جسے ائرپورٹ کے چپے چپے کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کوئی کرمینل گینگ بلکہ یہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا جس نے ان ساری چوریوں کو اکیلے انجام دیا تھا تو کون تھا یہ ٹرک ڈرائیور اور کیسے اس نے اتنی ہائی سیکیورٹی اور اتنے سیکیورٹی کیمراز کے بیچ ان چوریوں کو انجام دیا اس ٹرک ڈرائیور کا نام تھا ہول امانگ جو ویتنام کا رہنے والا تھا اور سن انیس سو اسی میں اپنی جیم میں پچاس ڈالر لے کر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو آ گیا تھا اس کا کینیڈا آنے کے پیچھے کا بس ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ اسے جلد سے جلد امیر بننا تھا پھر چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ امیر بننے کے لئے اسے لوگوں سے بہت اچھے کنیکشن بنانے ہوں گے اسی لئے وہ جس سے بھی ملتا ان سے بہت پیار سے اور مسکرہ کر پیش آتا اور اسی لئے اس کی دوستی لوگوں سے بہت جلدی ہو جاتی کچھ سویں بعد ہولامونگ کی ملاقات ٹیریزا سے ہوتی ہے ٹیریزا بھی ویتنام کی ہی رہنے والی تھی اور کینیڈا آ کر بس گئی تھی کچھ ہی ملاقاتوں کے بعد دونوں کے بیچ پیار ہو گیا اور ان دونوں نے شادی کر لے شادی کے بعد ہولامونگ ٹیریزا کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا جہاں وہ اپنے سوتے لے بیٹے بینی کے ساتھ رہتی تھی ٹیریزا ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتی تھی اور اسی کی مدد سے ہولامونگ کو شپنگ کمپنی میں ایک ٹرک ڈرائیور کی نوکری مل گئی تھی جس کا کام تھا پیرسن ائرپورٹ سے کارگو شپنٹ اپنے ٹرک میں لوڈ کرنا اور انہیں شہر میں ان کے مالی کو تک پہنچانا اور اس کے لئے اس کی جو تنکھا تیہ ہوئی تھی وہ تھی سولہ سو ڈالر پر مہینہ جو کی ہولامونگ کے لئے ایک بہت چھوٹی رقم تھی اس کے سپنوں کے آگے ہولامونگ جو کی سارے کارگو کا سامان خودی ہر پتے پر پہنچاتا تھا اسی لئے اسے اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہوئی تھا کہ ان کارگو شپنٹ میں جو بھی سامان ہوتا ہے ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور تب اس کے دماغ میں ان قیمتی سامان کو چوری کرنے کا وہ انوکھا طریقہ آتا ہے جس نے پندرہ سال تک پولس اور ائرپورٹ آثورٹی کو نچا کر رکھ دیا پر ہولامونگ کے لئے سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ وہ ان کارگو میں سے اگر ڈائریک چوری کرتا تو پکڑا جاتا اور تب ہی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پیرسن ائرپورٹ کے کارگو ٹرمیرل کے اندر جا کر وہاں سے چوری کرے گا مگر نہ تو اس کے پاس آئی ڈی کارٹ تھا اور نہ ہی وہ اس ائرپورٹ پر کام کرتا تھا اور وہاں بینا آئی ڈی کارٹ دکھائے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا اور جو لوگ وہاں کام کرتے تھے انہیں اپنا آئی ڈی کارٹ ہر سمعے اپنے گلے میں پہن کر رکھنا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے اسے اپنا ٹرک لے کر اس ویرہاوس کے باہر انتظار کرنا پڑتا تھا جہاں ورکرز اندر سے کارگو شپمنٹ لاتے اور اس کے ٹرک میں لوڈ کر دیتے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہولامونگ لوگوں سے کنیکشنز بنانے میں بہت ماہر تھا اور اسی لئے اس نے ویرہاوس میں کام کرنے والے ورکرز جو اس کے ٹرک میں سامان لوڈ کرنے آتے تھے ان سے بھی بہت اچھے کنیکشنز بنا لیے تھے اس کے لئے اس نے کئی بار انہیں چھوٹے موٹے تحفے دیئے اور اپنے گھر پر انہیں کھانے کے لئے بھی بلایا اس سے ورکرز اور ہولامونگ کے بیچ کی دوستی کافی گہری ہو گئی ہولامونگ اپنے کنیکشن اور دوستی بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خاص نظر رکھے ہوئے تھا کہ ان ورکرز میں سے کسے سب سے زیادہ پیسو کی ضرورت ہے کس کی سیلری سب سے کم ہے اور کس کے سر پر لون ہے جو انہیں چکانا ہے کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جو بھی ورکرز ان حالات سے گزر رہے ہوں گے وہ بہت آسانی سے رشوت لینے کے لئے راضی ہو جائیں گے ایک صبح ایک ورکر ہولامونگ کے ٹرک میں کارگو شپمنٹ لوڈ کر رہا تھا تب ہی ہولامونگ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ بینہ کسی کو بتائے اس کے ٹرک میں کچھ ایکسٹر شپمنٹ لوڈ کر دے اور بدلے میں وہ سے دو ہزار ڈالر دے گا وہ ورکر اس کی یہ بات سن کر چوک جاتا ہے اور چونکہ اسے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے ایک ہی بار میں مل رہے تھے اسی لئے وہ فوراں اس کام کے لئے راضی ہو جاتا ہے وہ ورکر یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ کارگو ٹرمینل اتنا بڑا ہے کہ وہاں سے کچھ شپمنٹ گائب بھی ہوتے رہیں گے تب بھی کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا ہولامونگ کی چوری کا یہ وہ پہلا قدم تھا جو اس نے کامیابی کے ساتھ آگے بڑا لیا تھا اب وہ واپس اپنے گھر آتا ہے اور اس کارگو شپمنٹ کو کھولتا ہے جو پورا کا پورا الیکٹرونک سامان سے بھرا ہوا تھا اور جس کی قیمت لگ بھگ ایک لاکھ ڈالر تھی یہ وہ پہلی چوری تھی جس میں ہولامونگ نے صرف دو ہزار ڈالر دے کر ایک لاکھ ڈالر کا سامان گائب کر دیا تھا اب ہولامونگ کے لئے جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان الیکٹرونکس آئیٹم کو بیچنا جس کے لئے اسے خریدار ڈھونڈنا تھا اور پھر وہ اس چوری کیے ہوئے سامان کو کمپیوٹر اور الیکٹرونکس کی دکانوں پر مارکٹ سے کم دام میں بیچ دیتا ہے اور اسی طرح دوبارہ وہ پھر کچھ رشوت دے کر ایک کارگو شپمنٹ اپنے ٹرک میں لوڑ کرا لیتا ہے مگر اس بار اس میں الیکٹرونکس کی جگہ کپڑے نکلتے ہیں حالانکہ ان کی قیمت الیکٹرونک آئیٹم جتنی نہیں تھی مگر پھر بھی اس نے جو رشوت دی تھی اس سے کئی زیادہ کا سامان اس میں تھا اور وہ اسے بھی مارکٹ سے کم دام پر لوگوں کو بیچ دیتا ہے اور اسی طرح اب اس کا یہ چوری کا سلسلہ چل پڑا تھا ادھر وہ الگ الگ ورکرز کو رشوت دے کر کارگو شپمنٹ غائب کرانے لگا اور ادھر اس میں سے نکلنے والے سامان کو الگ الگ لوگوں کو بیچنے لگا اس سے اس کا نیٹ ورک اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی چلی گئی اب اس کے پاس ورکرز کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو کارگو ٹرمینل میں رہ کر اس کے لئے کام کر رہی تھی اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہول امانگ کے ایک معموری ٹرک ڈرائیور سے ایک بہت امیر چور بننے کی پر اسے اب بھی ایک بہت بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو کارگو شپمنٹ وہ رشوت دے کر غائب کراتا تھا وہ باہر سے پوری طرح سیل پیک ہوتے تھے جس کی وجہ سے یہ نہیں پتا چل پاتا تھا کہ اندر کیا ہے کبھی اس کے اندر کپڑے نکلتے کبھی جوتے تو کبھی الیکٹرونکس اور اسی لئے اسے ہر بار علاق علاق نئے خریدار ڈھوننے پڑتے تھے جس کی وجہ سے اسے چوری کا مال بیشنے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ ٹیریسا جو کی اس کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ شپنگ کمپنی میں کام کرتی تھی اسے اپنی چوریوں کے بارے میں بتائے گا اور اسے ساتھ لے کر کام کرے گا تیریسا کو ساتھ لینے کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ شپنگ کمپنی کے آفیس میں تیریسا جس دپارٹمنٹ میں تھی وہاں کارگو شپنگ کے ڈاکیومنٹیشن کا کام ہوتا تھا جس سے یہ آسانی سے پتا چل سکتا تھا کہ کون سا شپنگ کب آنے والا ہے کون سی فلائٹ سے آنے والا ہے اسے کہاں رکھا جائے گا اس میں کیا کیا سمان ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی ہولامونگ کی بات سن کر تیریسا اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اب ہولامونگ زیادہ تر قیمتی شپنگ پر ہی نظر رکھنے لگا کیونکہ اسے پہلے سے ہی ان کی لوکیشن کی خبر ہوتی تھی جہاں وہ اپنے بندوں کو رشوت دے کر ان قیمتی شپنگ کو نکلوا لیتا تھا اور چونکہ اسے یہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس شپنگ کے اندر کیا ہے وہ ان کا سودا پہلے ہی کر دیتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں شپنگ آنے سے پہلے ہی وہ بک چکا ہوتا تھا اب ہولامونگ کا لالچ بڑھنے لگتا ہے اور وہ اب چھوٹے شپنگ کے ساتھ ساتھ بڑے شپنگ بھی غائب کرنے لگتا ہے جہاں وہ دن بھر میں پہلے ایک یا دو شپنگ چوری کرتا تھا اب وہیں تین سے چار شپنگ چوری کرنے لگا پر زیادہ شپنگ چوری کرنے کی وجہ سے اسے کئی پریشانیاں ہونے لگیں چونکہ بڑے شپنگ میں سامان کافی زیادہ ہوتا تھا اور اسی لئے اسے بیچنے کے لئے اب اسے اور زیادہ خریداروں کی ضرورت تھی اور ہولامونگ کے لئے اب اکیلے یہ سب ساماننا کافی مشکل ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شپنگ تو زیادہ چورا لے رہا تھا مگر صحیح ڈسٹریبیوشن اور مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بیچ نہیں پا رہا تھا تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سوتیلے بیٹے بینی کو اپنے ساتھ شامل کرے گا بینی ہولامونگ کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور شپنگ کے سارے سامان کو بیچنے اور ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری سامان لیتا ہے اب بینی کو ضرورت تھی ایسے خریداروں کی جو اس سے پورا شپنگ کا سامان ایک ہی بار میں خرید دیں اور اس کے لئے اس نے ان شپنگ کے نقلی بلز بنوائے اور ساتھی ساتھ فرضی نام سے اپنے لئے وزیٹنگ کارڈ بھی چھپوائے اب وہ جہاں بھی جاتا شپنگ کا سامان بیچنے وہ وہاں لوگوں کو وزیٹنگ کارڈ دیتا اور یہ بتاتا کہ وہ ایک شپنگ کمپنی سے آیا ہے اور اس کا نام جو یینگ ہے جس سے شاپ اونرز کو یہ یقین ہو جاتا کہ وہ ایک صحیح آدمی سے سارا لیگل سامان خرید رہے ہیں حالانکہ بینین سبھی شپنگ کے سارے سامان کو بہت بخوبی اور بہت صفائی سے بیچ رہا تھا مگر ان کے سامنے جو سب سے بڑی پریشانی کھڑی تھی وہ یہ تھی کہ بار بار شپنگ چوری کرنے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا زیادہ سامان جمع ہو گیا تھا کہ اب اسے رکھنے کی جگہ نہیں تھی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شپنگ زیادہ چورا لیے گئے تھے مگر صحیح ڈسٹریبیشن نہ ہونی کے وجہ سے وہ بک نہیں پائے تھے اب اس پریشانی سے نپٹنے کے لیے ہولا ماؤں کو ایک بڑی اور سیف جگہ چاہیے تھی جہاں وہ آسانی سے سارا سامان رکھ سکے اور پولیس بھی اس تک نہ پہنچ سکے اسی لیے وہ دو گھر خریدتا ہے جو ایک دوسرے کے اگل بگل ہوتے ہیں ایک گھر میں وہ خود رہنے لگتا ہے اور دوسرے کو وہ سٹوریج گو ڈاؤن کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے ماؤں نے جو دونوں گھر لیے تھے ان کے اگل بگل اور بھی گھر تھے جہاں اس کے پولوسی اسے اکثر سٹوریج گو ڈاؤن سے سامان لاتے لے جاتے دیکھتے یہ بات انہیں بہت عجیب لگتی اور وہی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ان کا پولوسی دن رات یہاں سے کیا لاتا لے جاتا رہتا ہے ہولا ماؤں کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ اس کے پولوسی اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں اور تب ہی وہ پھر سے اپنا پرانا پیترہ آزماتا ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے سبی پولوسیوں کے گھر گیا اور اس نے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ وہ پولوس میں ابھی نئے نئے رہنے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے لئے تحفے بھی لے کر گیا کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا بھی کہ ان کے گھر میں شپنگ کا سامان کیوں ہیں جس پر اس نے انہیں یہ بتایا کہ وہ شپنگ انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے گھر کو ویراؤز کے لئے استعمال کرتا ہے چونکہ ہولامونگ اپنے پولوسیوں سے بہت اچھی طرح پیش آتا تھا اور اس کی یہ ویراؤز والی کہانی کی وجہ سے پولوسیوں کا اس پر سے شک ہتم ہو جاتا ہے چونکہ ہولامونگ کے پاس دیمانڈ اور سپلائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس خریدار کم تھے اور کارگو شپمنٹ زیادہ اسی لئے اس کا دوسرا گھر بھی پوری طرح سے سامان سے بھر چکا تھا اور تب آتا ہے نبے کا دشک یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں انٹرنیٹ دستک دے چکا تھا اور اسی کے ساتھ کچھ آن لائن سیلنگ ویب سائٹس بھی انٹرنیٹ پر آ گئی تھی جن میں سے ایک تھی ای بے ڈاٹ کوم ای بے وہ ویب سائٹ تھی جس پر کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی سامان خرید یا بیچ سکتا تھا یہ وہ دور تھا جب ویب سائٹس میں ریجسٹر کرنے کے لئے کوئی آئی ڈی پروف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ویب سائٹس کی بس ایک ہی پرائیوریٹی ہوتی تھی وہ تھی کسٹمر سیٹسفیکشن اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر دھیان نہیں دیتے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ہولامانگ نے ای بے پر اپنا ریجسٹریشن کیا اور مارکٹ ریٹ سے بہت سستے داموں پر اپنا چوری کیا ہوا سامان بیچنے لگا اب ہولامانگ کے پاس کینیڈا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے آرڈر آنے لگے جس کی پیکنگ اور پروسیسنگ وہ اپنے سٹوریج گوڈاؤن سے کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سیل ایک مہینے میں پچھتر ہزار ڈالر تک پہنچ گئی اور اسی طرح وہ ای بے پر اپنا سامان کئی سالوں تک بیشتا رہا اب وہ جتنے بھی کارگو شپمنٹ چوراتا وہ سب بہت آسانی سے بگ جاتے یہ چوری پورے پندرہ سالوں تک چلتی رہی اور اس میں ہولامانگ کا سب سے زیادہ جس نے ساتھ دیا وہ تھے کارگو ٹرمینل میں کام کرنے والے ورکرز وہ ورکرز بھی اسی لیے اتنے زیادہ وفادار تھے کیونکہ ان پندرہ سالوں میں ہولامانگ نے ان کے لونز چکائے ان کے ہسپیٹل بل بھرے اور وقت وقت پر ان کی پیسوں سے بھی مدد کرتا رہا اور پھر اکیس نویمبر دو ہزار اکی صبح ٹورنٹو کے پولیس سٹیشن میں فون کی گھنٹی بچتی ہے فون پر آدمی پولیس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی کمپیٹر سٹور میں چوری ہو گئی ہے یہ وہ چوری تھی جس کا ہولامانگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر اس چوری نے ہولامانگ کے پورے چوری کے آپریشن کو پکڑوا دیا پولیس موقع واردات پر پہنچ کر چھانمین شروع کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ زیادہ تر اس سٹور سے ہارڈ ڈرائیف چرائے گئی ہیں پولیس جب ان ہارڈ ڈرائیف کے سیریل نمبر کے ریکارڈز کو چیک کرتی ہے تب وہ سیریل نمبر ائرپورٹ سے چوری ہوئی ہارڈ ڈرائیف کے سیریل نمبر سے میچ ہو جاتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب پولیس کے ہاتھ سب سے بڑی کامیابی لگ چکی تھی اب پولیس اس سٹور کے مالک سے پوچھتا شروع کرتی ہے کہ اس نے یہ ہارڈ ڈرائیف کہاں سے خریدی جس پر وہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ ہارڈ ڈرائیف ایک جو ینگ نام کے شخص سے خریدی ہے جو ایک شیپنگ کمپنی سے آیا تھا سٹور کا مالک پولیس کو جو ینگ کا کانٹیک نمبر بھی دیتا ہے نمبر کی چھان بین کرنے پر پولیس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو ینگ کا نمبر کسی بینی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے وہی بینی جو ہولامون کا سوتیلہ بیٹا تھا اب پولیس بینی کا فون سرویلنس پر ڈالتی ہے اور اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کرتی ہے پولیس بینی کو اس کے سٹوریج ویراؤس سے سامان نکالتے ہوئے پکڑ لیتی ہے اور اس ویراؤس کے اندر باقی سامان دیکھ کر پولیس کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہی وہ سامان ہے جو پچھلے پندرہ سالوں سے پیئرسن ائرپورٹ سے چوری ہو رہا ہے بینی کو حراست میں لنے کے بعد پولیس اس سے سختی سے پوچھتاچ کرتی ہے جس کے بعد بینی ہولامون کا نام قبول دیتا ہے پر پولیس ہولامون کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اسی لئے بجائے اسے گرفتار کرنے کے پولیس اس پر نظر رکھنے لگی پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لئے اس کے ٹرک کا پیچھا کیا جہاں وہ شپنگ کمپنی سے ائرپورٹ رہا اور وہاں سے کارگو شپنگ اپنے ٹرک میں لوڈ کر کے لوگوں تک پہنچائے اور چوری کیے ہوئے شپنگ اپنے سٹوریج ویہراؤز میں لے جا کر رکھتی ہے یہی وہ وقت تھا جب پولیس ہولامون کے گھر پر ریڈ مارتی ہے اور اسے اور ٹریسا کو چوری کے سامان سے بھرے ویہراؤز کے ساتھ گرفتار کر لیتی ہے چوری کیے ہوئے شپمنٹ کی تعداد دیکھ کر پولیس حیرت میں پڑ گئی اور ساتھی ساتھ پولیس کو ان کے گھر سے بہت سارا کیش براماد ہوا جو انہوں نے بیڈ کے اندر سوفے میں سیڑھیوں کے بیچ اور بینی کے روم میں چھپا رکھا تھا اس براماد ہوئے کیش کی کل رقم 1.2 ملین ڈالر نکلی اب ہولامونگ، ٹریسا اور بینی تینوں پر چوری کرنے کا اور چوری کا سامان رکھنے کا کیس درج ہوتا ہے رائل سے پہلے ہولامونگ پولیس سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا جرم قبول لے گا اور باقی چوری کا سامان برامت کرنے میں بھی کوپریٹ کرے گا مگر بدلے میں انہیں ٹریسا اور بینی کو چھوڑنا ہوگا وہ پولیس کے سامنے اپنا جرم قبولتا ہے چوری کا سامان برامت کرواتا ہے اور اس سے کمائے ہوئے تین ملین ڈالر بھی واپس کر دیتا ہے اس کیس کوپریشن کی وجہ سے پولیس ٹریسا اور بینی کو چھوڑ دیتی ہے اور ہولامونگ کی سزا بھی بارہ سالوں سے گھٹا کر دو سال کر دی جاتی ہے یہ تھی کہانی اس شاتے چور کی جو پولیس اور ائرپورٹ آثوریٹی کی آنکھوں میں پندرہ سالوں تک دھول جھوک کر چوریا کرتا رہا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں